جا سلام علیکم کلاسز محمد عطیق اور ہماری جو آنین کلاسز کا سلسلہ ہے وہ الحمدللہ جاری ہے تو بیٹا ایکچولی ہم لوگ اپنا جو پہلا چپٹر ہے اس کو کلوز کر بیٹھے ہیں اس کو ختم کر لے اور اب ہمارا جو لاسٹ چپٹر ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ چپٹر بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس کے اندر ہم بہت سے ایسی باتیں پڑھیں گے جو ہم نے آج تک نہیں پڑھی ہوئی یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے questions آپ کے ذہن میں گھومتے ہیں لیکن ان کے جواب نہیں ہیں اور آج ان کے تمام طرح سوالات کے جواب ملیں گے آج ہم نے پڑھنا ہے جی چپٹر کا نیم ہے investigating space investigating space پہلے ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ topic کا نیم جیسے ہم معمول کی مطابق اپنے چپٹر کی نیم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ چپٹر کا نیم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے investigating کا مطلب ہوتا ہے بیٹا investigate کرنا تلاش کرنا تلاش یا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ مطالعہ کرنا مطالعہ کرنا سر چھوٹ کرنا سارے مینی میں ہیں سپیس کا جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے خلا کیا مطلب ہوتا ہے سپیس کا خلا investing getting سپیس خلا کا مطالعہ کرنا اور اس کی جانچ پر دال کرنا investigate کا مطلب یہ بھی آپ لکھ لیں زیادہ جو بہتر ہے تلاش کی جگہ پہ بھی آپ لکھ لیں جانچ پر دال کرنا کیا کرنا جانچ پر دال کرنا چھاننا filter out کرنا scan کرنا کس کو سپیس کو سجی investigate کا تو سمجھ آ گئی لیکن سپیس کی سمجھ نہیں آئی کہ سپیس کیا بلا ہے کس بلا کا نام ہم نے سپیس رکھا ہوئے تو بیٹا اس کو سادہ درین الفاظ میں میں یہ کہہ دوں کہ میں یہاں زمین پر کھڑا ہوں میں کیا کرتا ہوں زمین سے ایک ہزار کلومیٹر اوپر جلتا ہوں کتنا ایک ہزار کلومیٹر زمین سے اوپر کے سنک میں موو کرتا ہوں اور اوپر چلتے جاتا ہوں چلتے جاتا ہوں تو ایک ایسی سٹیج آ جائے گی جہاں پر مجھے سانس لینے میں بھی کیا ہوگی دکت محسوس ہوگی اور دنیا سے میرا جو ہے وہ کنارہ جو ہے تلق ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اوپر والی جو دنیا ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اس کو ہم سپیس کہتے ہیں اور سپیس وہ علاقہ ہے جہاں پر پانی نہیں موجود اگر موجود ہے تو وہ برف کی شکل میں ہے یا بہرات کی لیکوڈ فار میں پانی نہیں موجود سپیس میں آپ کے پاس نیکسٹ نو میڈیم میڈیم نو ایئر اسپیشلی اوکسیجن کا ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر اوکسیجن بھی موجود نہیں ہے اور نو لائف وہاں پر ایمین گیٹ کے زندگی موجود نہیں ہے کوئی چرین پرند کوئی پرندہ کوئی درخت کوئی جانور وہاں پر موجود ہی نہیں ہے اس کو ہم سپیس کہتے ہیں سر جی پھر بھی سمجھ نہیں آیا بیٹا یہاں سے سورج کو دیکھو یہاں سے چاند کو دیکھو یہاں سے ستاروں کو دیکھو وہ ستارے سورج چاند جہاں پر رہتے ہیں اس کو آپ سادہ الفاظ میں کیا کہتے ہو وہ سپیس ہے ہماری اس کو سپیس کا نام دیا لگتا ہے جہاں پر سپیس وہ علاقہ ہے جہاں پر سورج چاند ستارے رہ رہے ہیں وہ زندہ مطلب وہ وہاں پہ گھوم رہی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ سپیس ہے اور سپیس کے اندر ہماری زمین جو ہے اور ارث اور ارث از پارٹ آف پارٹ آف دیٹ سپیس وہ جو سپیس ہے جو خلا ہے اس کا حصہ ہے بٹ لائک لائک آئیز برگ اینو سی یہ اس طرح ہی ہے ہمارے پاس کہ جیسے سمندر کے اندر کوئی برف کا آپ نے ٹکڑا رکھ دیا جائے پورا اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے اس میں برف کا ٹکڑا رکھ دیا جائے جو ہماری سپیس ہے وہ سمندر کی طرح بہت ہی بڑی ہے اور جب کہ ہماری ارت ہے جو زمین ہے دھرتی وہ اس برف کے ماند ہے اس برف کے ٹکڑے کی ماند ہے جو بہت ہی چھوٹا ہے یعنی کہ نہ ہونے کے برا پر ہے ٹھیک ہو اور مسے کی بات بتاتا ہوں آپ کو آپ یہ لکھیں سپیس 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 گوئنگ ٹو ایکس پینڈ ڈی آفٹر ڈی جو ہماری سپیس ہے وہ اتنی زیادہ بڑی ہونے کے باوجود کتنی زیادہ بڑی ہے اس کے باوجود جو ہماری سپیس ہے وہ مزید بڑا ہوتے جا رہے ہیں وہ چھوٹی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اور سپیس ایسے کہہ لیں جیسے یہ پوری جو آپ کا فائٹ روٹ ہے یہ سپیس ہے اور ہماری ارث صرف اور صرف یہ ڈاٹ کے یہ ڈاٹ کے برابر ہے ورث ہماری ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب زیادہ سپیس کی بات کرتے ہیں بٹا وہ جو سپیس ہے وہ اب بنی ہے اب سے مراد ہے صرف 13 بلین 13 اور 13.5 13.8 بلین ایر بنی ہے ایسا کچھ سین نہیں تھا آج وہ سپیس جس کو ہم جانتے ہیں وہاں پر درمیان میں ایک سورج موجود ہے سورج کے گل ایک ستار حرکت کر ہے جیسے وہ ایٹم کا سٹکچن نہیں بڑھا تھا آپ نے سین ویسی ایک سیار آئے اس میں مرکری ہے پھر وینس ہے پھر ارث ہے پھر مارس سیار وہاں پر گرتش کر کس کے گرد کر رہے سن کے گرد سن کیا ہے سن جو ہمارے پاس وہ کیا ہے ستارہ ہے اب ستارہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے تو فیلحال ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ سپیس ہے یہ ہوتی تھی پہلے یہ سپیس اکسیسٹ نہیں کرتی تھی پہلے اس سپیس کی جگہ پر کچھ اور منظر ہوا کرتا تھا کب تیرہ بلین ایور کو چین بیٹا ذرا دنیا کا جو ہے جو آپ کارٹون بھی دیکھتے ہوں گے ڈوری مون اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں ٹائم وہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ وقت کے آگے بھی جا سکتے پیچھے بھی تو آپ ذرا سوچیں ہم سپیس کے اندر جانا چاہتے ہیں ہم 13.8 ملین ایئر اگو پہلے چلے گئے وہاں پر کوئی ہوا نہیں ہے کوئی پلینٹ نہیں ہے صرف ایک خلا ہی خلا ہے اور کچھ بھی اگزست نہیں کرتا کوئی ایک سنگل چیز بھی اگزست نہیں کرتے وہاں پر گیس ہیں وہ پارٹیکل آپس میں کیا ہو رہے کمبائن ہوتے جا رہے گیس میں ہائیڈروجن ہے ہیلیم ہے اور یہ گیس کا گولہ بڑا ہوا ہے اور بہت بڑا ہے بے تہاش بڑا ہے اب ہم بات کیا کرنے جا رہے ہیں بیٹا ہم سپیس کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ سپیس کیسے بنی ہے لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ دنیا کو بن جاؤ تو وہ بن گئی ہم نے کن کہا کہ وہ ہو جائے کام فائے کون پس ہو گیا کام یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے صرف کن کہنا پڑتا ہے اور کن کہ کہ کام میں کروا لیتا ہوں لیکن آپ نے اس کو سائنٹیفکلی ریزن کے اوپر لینا ہے اس پر بلیو نہیں کار بیٹھ نا کہ دنیا اسی بنی ہے کچھ علمائی اقراب وہ بھی یہ بات exist کرتی ہو کہ اللہ نے کن کہا تو یہ جو لابا ہے وہ اس طرح پھٹا تو ایسے دنیا بن گئی ٹھیک ہے لیکن سائنٹیفکلی کی ریزن جو ہے چونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تو وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا بس ایسی بن گئی ہے آپ نے اس چیز کے اوپا ہے وہ صرف اس حد تک ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہے گیسی اکٹھی ہوگی ساری ساری گیسی گیسی اکٹھی ہوگی اب گیسی جب اکٹھی ہوئی تو ان کی گریوٹی بڑھ رہی تھی ان کی آئیسی ایسی ایسی کیا بنی گریوٹی وہ کیا ہوئی انکریز ہوتی گئی گیسی کیا کیا ہے بیٹا آپ کے پاس ہائیڈروجن ہے اور ہیلیم ہے ہیلیم ہے ہائیڈروجن یہ دو کیسے ہائیڈروجن کا سیمبل آپ پڑھ کیا ہیں پہلے H2 gas اور ہیلیم monotomic بھی ایس ہیں وہ He کی فارم کے اندر exist کرتی ہے اب یہ جو اکٹھ ہوتا گیا تو اس کی گریوٹی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اب گریوٹی کیا ہے بیٹا گریوٹی میں مثال ایسے دوں گا یہ مارکر آپ اوپر جاتے دیکھیں گے اور واپس نیچے بھی آتے دیکھیں گے میں مارکر اوپر پھینکا واپس آگیا پھر پھینکا نیچے آگیا پھر پھینکا میں نیچے آگیا یعنی کہ میں مارکر کو اوپر پھینکتا ہوں تو مارکر اوپر نہیں جاتا بلکہ آہستہ آہستہ وہ نیچے آجاتے یعنی کہ سپیڈلی آرہے نا مطلب اوپر نہیں ٹکتا وہ ہوا کے اندر ملک نہیں ہوتا جب تک اسے آپ کوئی سہارا یا کوئی اس طرح کا اسے جو ہے وہ نہ پکڑے اب کیا ہو رہے میں اس کو اوپر بھینکتا ہوں وہ نیچے گر جاتا اوپر بھینکتا نیچے گر جاتا اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں نیچے سے اوپر بھینکنے کے لئے کوئی فورس دے رہا تو اسی طرح کوئی نہ کوئی فورس ہے جو اس کو نیچے کھینچ رہی اپنی طرف اس فورس کا نام ہے gravity اس کا نام کیا ہے gravity آپ لکھیں gravity is force that attract that attracts other objects towards 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 itself یہ ایک وہ force ہے جو دوسری چیزوں کو اپنی طرف کیا کرتی ہے کھینچ دیا اور یاد رکھے گا بیٹا ہماری جو زمین ہے اس کی جو ہمارے پاس gravity ہے وہ 9.8 meter پر second ہے اور یہ increase نہیں ہو رہی یہ جو value ہے یہ کیا ہے constant ہے یہ value ہمارے پاس کیا ہے increase نہیں ہو لیکن یہ جو گیسی سے کٹھی ہوئی تھی ان کی gravity increase ہوئی ان کی gravity کے ساتھ ساتھ ان کی energy جو ہے وہ بھی کیا ہوگی increase ہوئی اب بیٹا جب energy increase ہوئی اور جس چیز کی gravity increase ہو کبھی برقرار نہیں جاتی وہ ہمیشہ blast کر جاتی ہے اس سے بہت بڑا دھمک ہوتا ہے جب اس کے gravity increase ہوئی یہ میں بات کب کر رہا ہوں 13.8 billion years کی billion year gravity increase ہوئی gravity energy increase ہوئی تو وہاں پر کیا ہوا ایک blast ہوا blast ہونے کی وجہ سے سب کچھ split up ہوگیا سب کچھ تیس نیس ہوگیا برباد ہوگیا سب کچھ وہاں پہ جو ہے وہ zero ہوگیا پھر کیا ہوا کہ energy کی radiation شکر میں energy بھج دو طرح کے particles بن گئے ایک وہ جن کا mass تھا اور ایک وہ جو mass نہیں مل کے gas تھی اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری split up ہوگئی ہیں اس کو میں کچھ یوں express کرتا ہوں یہ اپنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بڑے بھی حصوں میں ٹوٹ گئی ساری چیزیں split ہوگا جب یہ چیزیں ٹوٹی تو ٹوٹنے کے بعد دو چیزیں ترہاں کی چیزیں تھی ایک تھی آپ کے پاس gaseous form اور ایک آپ کے پاس تھی material 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 gaseous سے مراد آپ کہہ لیں جیسے hydrogen اور helium gas تھے اسی دعا material مراد کہہ لیں آپ solid like mass رکھنے والی چیزیں تھے اب کوئی سورج نہیں ہے وہاں پہ کوئی چاند نہیں ہے کوئی ستارہ نہیں ہے کوئی تارہ نہیں ہے صرف کیا ہے گیس کا گولہ جو پھٹ گیا ہے پھٹ نے کے بعد چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے سائنس کہتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے particles تھے materials تھے ایک طرف انہوں نے ملنا شروع کر دیا دوسری طرف hydrogen کی gas ملنا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ ڈھیروں چھوٹے چھوٹے اور موجود کیا تھے وہاں پر rocks چھوٹے 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 چھٹانے بھی موجود تھی پھر کیا ہوا کہ ایک سیکنڈ بھی blast ہوا باغ کی اندل لکھتا ہے سیکنڈ blast باغ میں نہیں لکھتا وہ جو سیکنڈ blast تھا اس نے کیا کیا جو بڑی particles تھے نا جیسے ہماری مرکری وینس ارت مالج بیٹر سیکنڈ ان کو اس نے رکھ لیا بلکہ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر دن کو پٹک کے دور مارا جو بڑے ہیوی پولٹیکل سن جو بڑے بڑے سائز کے تھے وہ سپیس کے اندر ایسی موجود رہے باقی سارے گیر 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 دوسری طرف جا رکھے کچھ پتھر تھے وہ زمین کی دکھوں میں لگ کچھ جو پتھر تھے وہ زیادہ جو پتھر اور مارس کے گھوگنے لگے تقریبا وہ پندرہ ہزار کلو میٹر کا ڈیسٹنس ہے جس کے اندر پتھر ہی پتھر انس آگئے وہ وہ وہاں پر جا کے کے لئے اور اس وقت ہمارا جو ہے وہ سن سورج جو ہے وہ اس وقت مارس حجود میں آیا سورج کے اندر ہائیڈوجن اور ہیلیم گیسز بھر گئے ان ہائیڈوجن اور ہیلیم گیسز نے کیا کیا ہمیں روشنی پروائیڈ کرنا شروع کرتی یہ ہمیں روشنی دیتے تھے ان روشنی کو اب یہ جو ہمارے پاس تھری ہے اس تھری کو ہم نے کہتے ہیں بگ بہن تھری اس تھری کو جو پیش کرنے والے تھے وہ ایک پادری تھے اور ان کا نام تھا جارج لیمیٹری ان کا نام کیا تھا جارج لیمیٹری یہ رہنے والے تھے بیلجیم کے بیلجیم گرنے والے تھے انہوں نے اس تھری کو پریزنٹ کیا چونکہ وہ پرانے دور کا ماندہ تھا اس کے پاس اتنے ثبوت نہیں تھے اور بعد میں جو ہے ایڈوین حبل آیا تو ایڈوین حبل نے تھری کو پیش کی تھی لیمیٹری نے اور ایڈوین حبل آیا ایڈوین حبل انہوں نے آکے اس کو پروو کیا اس تھری کو پروو کیا ایڈوین حبل نے کہ واقعی ایسا ہوتا ہو گیا اور اس تھری کو بیٹا آپ کیا کہتے ہیں بیک بینگ تھی بگ کا مطلب ہوتا بہت بڑا بینگ کا مطلب ہوتا ہے ایکس پلویشن الگ لینگویج سے لیا گیا ہے اور تھیوری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمارا فیلحال حتمی نظریہ جس کو ہم پروو نہیں کیا لیکن بہت حد تک ہم اس accept کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہماری یونیورس ہے وہ کس طرح سے آئی اور اس کے اندر کیا چیز موجود ہیں کیسے بلاسٹ ہوا اور اس تھیری کو ہم نے نام دیا بگ بینگ تھیری کا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور زندگی رہی تو اور اس کے ساتھ فردر جو ہم دوسر ٹاپکس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اس امید کے ساتھ زندگی رہی تشاہلہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھے گا اللہ ہنے کے بعد